صرف پانچ سال کام اور زندگی بھر آرام یہ شبد سننے میں ہی کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ ہم بس پانچ سال جی توڑ محنت کرنی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ایک بیچ کے کنارے آرام کر رہے ہوں گے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہوگی نہ آفیس جانے کی ٹینشن ہوگی نہ پیسہ کمانے کی ٹینشن بس آرام ہی آرام ہوگا تب ہی اچانک صبح سات بجے کا آپ کا الارم بچ جاتا ہے اور آپ اس سپنے سے باہر نکل کر حقیقت میں آ جاتے ہو منڈے کی صبح ہے آپ نہ آ چاہتے ہوئے بھی اٹھتے ہو ریڈی ہوتے ہو اور بریکفاسٹ کر کے اپنی گاڑی میں آفیس کے لیے نکل جاتے ہو اور راستے میں بس یہی سوچتے رہتے ہو کہ کاش جو میں نے یہ ابھی سپنا دیکھا وہ سچ ہوتا کاش مجھے یہ روز روز پیسہ کمانے کیلئے بھاگ دھوڑ نہیں کرنی ہوتی کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اچھی لائف جیسے میں جینا چاہتا ہوں جیسے میں جینا چاہتا ہوں وہ جی پاتا اور یہ سوچتے سوچتے آپ آفیس پہنچ جاتے ہو اور وہی بورنگ کام کرنا شروع کر دیتے ہو اور شام کے پانچ بچنے کا ویٹ کرتے ہو اور یہ سائیکل چلتی ہی رہتی ہے دوستو میکزموم لوگ اسی طرح کی لائف جیتے ہیں وہ چاہتے تو ہیں کہ اس ریٹ ریس سے باہر نکل پائیں بٹو نے کوئی راستہ بھی نہیں دکھائی دیتا کیونکہ ان کے حساب سے اس لائف سے باہر نکلنا امپوسیبل ہے بٹکر میں آپ سے بولوں کہ یہ سب جھوٹ ہے ایک راستہ ہے جو آپ کو آپ کی ڈریم لائف جینے میں ہیلپ کرے گا ایک راستہ جس میں آپ کو روز روز صبح اٹھ کر ایسا کام کرنے کی جورت نہیں پڑے گی جو آپ کرنا بھی نہیں چاہتے ہو دا فور آر ورک ویک بک کے آتھر ٹیم فیرس جو کی میرے فیوریٹ آتھر میں سے ایک ہیں انہوں نے اس بک میں کچھ ایسے طریقے پتہ ہیں جس میں آپ کچھ ہی سالوں میں اپنے لئے کے ایسا راستہ ڈھونڈ لوگے جس کے بعد آپ کو روز روز سیلیر کے لئے کام نہیں کرنا پڑے گا اور یہ راستہ آپ کیول کچھ ہی سالوں میں بنا سکتے ہو اس کے لئے آپ کو سالوں کا ویٹ کرنے کی بھی جورت نہیں ہے تو چلیے ایک ایک کر کے انہیں ایکسپلور کرتے ہیں نمبر ون دا نیو رچ وہ دھر ٹیم فیرز بولتے ہیں کہ جب وہ چودہ سال کے تھے تب انہیں اپنی پہلی جوب ایک آئسکرین پالر میں صفائی کرنے کے لئے ملی تھی انہیں اس وقت تو ان کے بوس کے انسٹرکشن پسند نہیں آئے کہ کس طرح کام کرنا ہے وہ اپنے طریقے سے کام کرنے لگ گئے اور اپنا سارا صفائی کا کام آٹھ گھنٹے کی جگہ کیول ایک گھنٹے میں ہی ختم کر دیا کرتے تھے اور باقی بچے ٹائم میں وہ کنفو میکزین پڑھتے اور کراٹے کی پریکٹس کرتے اور یہ بات ان کے بوس کو پتا چل گئی ان کے بوس نے تیسرے ہی دن انہیں نوکری سے نکال دیا ان کے بوس نے ان سے کہا کہ ایک دن تمہیں یہ پتا چلے گا کہ ہارڈ ورک کیا ہوتا ہے اس کی کیا ویلی ہوتی ہے اور ٹیم فیرز بولتے ہیں کہ مجھے آج تک شاید پتا ہی نہیں چلا کہ ہارڈ ورک کا مطلب کیا ہے ٹیم بولتے ہیں کہ میکزم لوگوں کا یہی سوچنا ہے کہ 9 to 5 بھی جوب کرنی ہے اس میں بہت ہی ہارڈ ورک کرنا ہے اور اچھی سیلری کما کر اپنے پیسے سیو کر کے وہ لوگ 65 کی ایج میں ریٹائر ہوں گے دن وہ اس کے بعد اپنی لائف کو انجوئ کر سکتے ہیں بٹ انہیں 65 کی ایج تک کام کرنا ہی پڑے گا بٹ ٹیم فیرز نے اس بک میں ایک نئی اپروچ کے بارے میں بتا ہے جسے انہوں نے The New Rich کا نام دیا ہے یہ لوگ ریٹائر کے لیے پیسے سیٹ کی ایج کا ویٹ نہیں کرتے اور نہ ہی اپنی جوب پر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اپنا بزنس چلا سکتے ہیں انہیں بس ایک لیپٹوپ اور ایک وائف آئی چاہیے اور وہ سارا کام گھر بیٹے کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوری لائف ٹریول کرتے ہوئے انجوئے بھی کر سکتے ہیں جب 2006 اور 2007 میں یہ بک لکھی گئی تھی تب یہ آئیڈیا کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا تھا کیونکہ اس ٹائم پر ٹیکنولوجی اتنی نہیں تھی بھٹ آج کے ٹائم پر انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ کے پاس بہت سارے ایسے ریسورسز آ گئے ہیں جس میں آپ گھر بیٹے آرام سے اپنا بزنس چلا سکتے ہو ایک اور ورڈ جس کا یوز ٹیم فیرس نے اپنی بک میں کیا ہے وہ ہے منی ریٹائرمنٹ منی ریٹائرمنٹ کا مطلب ریٹائرمنٹ کے لیے ساٹھ پیسٹ کی ایس کا ویٹ نہیں کرنا ہے آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں ٹائم نکال کر اپنی لائف کو انجوئے کر سکتے ہو ٹیم فیرس بولتے ہیں کہ وہ ہر دو مہینے کام کے بعد ایک مہینے کا بریک لیتے تھے وہ نئی نئی لوکیشن پر گھومنے جاتے تھے اور دنیا ایکسپلور کرتے تھے کیونکہ ان کا بزنس ان کے بنا بھی چلتا رہتا تھا اب آتا ہے لیسن نمبر 2 Absolute Income vs Relative Income جنرلی ہم ویلت کو پیسوں سے نابتے ہیں اگر کوئی انسان زیادہ پیسہ کماتا ہے تو ہم اسے زیادہ امیر مانتے ہیں بٹ یہ پوری طرح سچ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں کیونکہ آج کے ٹائم پر کیول پیسہ ہونا ہی آپ کو امیر نہیں بناتا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے کتنی فیڈم ہے یہ چیز آپ کو امیر بناتی ہے چلیئے اسے ایک زامپل سے سمجھتے ہیں دو آدمی ہیں ایک کا نام بنتی اور دوسرے کا نام ساحل بنتی ایک بہتی بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے اس کی سیلری ایک لاکھ روپے پر منت ہے جبکہ دوسری طرف ساحل کا ایک آن لائن بزنس ہے جس میں وہ مہینے کے پچھترہ جاو روپے کماتا ہے اب میں اگر آپ سے پوچھو کہ ان دونوں میں زیادہ امیر کون ہے تو آپ کا جواب ہوگا بنتی کیونکہ اس کی سیلری ساحل سے زیادہ ہے بہت ابھی تک آپ یہ اس لئے بول رہے ہو کیونکہ ہم ان کی انکم کو absolute انکم کی طرح دیکھ رہے ہیں بہت اگر ہم ان کی relative انکم کمپیر کریں تو بنتی ہفتے میں 40 گھنٹے کام کرتا ہے یعنی مہینے کے لگ بک 160 گھنٹے اور دوسری طرف ساحل ہفتے کے کیول 15 گھنٹے کام کرتا ہے یعنی کی مہینے کے ہوتے ہیں لگ بک 60 گھنٹے تو بنتی ہر گھنٹے کے 625 روپے کماتا ہے اور ساحل ہر گھنٹے کے 12.500 روپے یعنی ساحل بنتی سے جسٹ دگنا کماتا ہے اب بتائیے کون زیادہ امیر ہے کیونکہ بنتی ہفتے میں بہت کام کرتا ہے تو اس کے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں بستا اور وہیں دوسری طرف ساحل کے پاس کافی زیادہ ٹائم بستا ہے جس میں وہ اپنی سکل پر کام کرتا ہے اور اپنے بزنس کو گروہ کرنے پر دھیان دیتا ہے اس لئے اگر relatively دیکھا جائے تو ساحل بنتی سے کئی زیادہ امیر ہے کیونکہ ساحل کے پاس بنتی سے ہر ہفتے کے 25 گھنٹے زیادہ ہیں ابھی تک ہم نے اس کنسپٹ کو ٹائم کے بیس پر کمپیر کیا ہے اب اگر ہم ان دونوں کے کمپیریزن پلیسز کے بیس پر کریں تو جہاں پر بنتی ایک بڑے شہر میں رہتا ہے کیونکہ اس کا آفیس بڑی سیٹی میں ہے اس کے ماں پر کھرچے بھی زیادہ ہیں اور اسے آفیس کے لئے روج آنا جانا بھی پڑتا ہے اس میں بھی اس کا پیٹرول کھرچ ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف ساحل اپنا ایک online بزنس کرتا ہے تو وہ پوری دنیا میں کہیں بھی رہ کر اپنا کام کر سکتا ہے اور ساحل کماتا ڈالر میں ہے اور کھرچ روپیوں میں کرتا ہے جبکہ بنتی کماتا بھی روپیوں میں ہے اور کھرچ بھی روپیوں میں ہی کرتا ہے تو بنتی کے پاس کچھ زیادہ سیو کرنے کو رہتا نہیں ہے تو جتنے پیسے میں بنتی ایک بار میں اچھے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھا سکتا ہے وہیں پر ساحل اسی ریسٹورنٹ میں جا کر تین بار کھانا کھا سکتا ہے اسی طرح بنتی کماتا تو زیادہ ہے بٹ اس سے زیادہ امیر ساحل لے وہ نہ کئول پیسہ زیادہ کماتا ہے بلکہ وہ ٹائم ٹائم پر پوری دنیا میں بھی گھومتا ہے اور وہاں جا کر بھی پیسے ارن کرتا ہے اب آتا ہے لیسن نمبر 3 آؤٹسورسنگ ٹیم فیرز بولتا ہے کہ ہمیں سارا کام خود نہیں کرنا ہے جبکہ اسے آؤٹسورس کرنا ہے پہلے مجھے بھی یہ آئیڈیا سمجھ نہیں آیا تھا مجھے بھی لگتا تھا کہ اگر کوئی کام میں کر سکتا ہوں تو کیوں میں لوگوں کو پیسے دوسر کام کو کرنے کے لیے ایون پہلے مجھے لگتا تھا کہ جو لوگ امیر ہیں وہ گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور کیوں رکھتے ہیں کھانا بنانے کے لیے شیف کیوں رکھتے ہیں اور باقی کے چھوٹے ہمٹے کاموں کے لیے نوکر رکھتے کیوں ہیں مجھے پہلے لگتا تھا کہ یہ لوگ شو آف کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں بٹیکچول میں یہ شو آف نہیں کرتے ہیں انہیں ٹائم کی قیمت پتائیں انہیں پتائیں کہ اگر وہی سارے کام آؤٹسورس کر دیں گے تو ان کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا وہ اس میں اور کچھ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو اور گروہ کر سکتے ہیں اور وہ اس ٹائم میں ان سب لوگوں کے سیلری سے کہیں زیادہ پیسہ کم آ سکتے ہیں اس لیے وہ ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو ان کا کام کر سکیں اور اس لیے آپ کو بھی آپ کے بزنس میں اپنا کام آؤٹسورس کرنا چاہیے آپ کو وہی کام کرنا ہے جسے کیول آپ کر سکتے ہو باقی کوئی اور نہیں اور باقی اس کے علاوہ سارے کاموں کو اٹومیٹ کر دینا ہے جس سے کہ آپ کے پاس اور بھی زیادہ فری ٹائم ہوگا اور آپ اس فری ٹائم میں نہ کہہول اپنے بزنس کو گروہ کر سکتے ہو بلکہ اپنی لائف کو بھی انجوائے کر سکتے ہو نمبر فور بینگ ایفیکٹیو ورسز بینگ ایفیشنٹ تو دوستو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ میں ڈیفرنس کیا ہے ایفیکٹیو کا مطلب صحیح چیزوں کو کرنا ہے مطلب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں صحیح ہیں اور ایفیشنٹ کا مطلب چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنا ہے اب چاہے چیزیں کوئی بھی ہو ٹیم فیرس بولتے ہیں کہ اگر آپ the new reach کی کٹیگری میں آنا چاہتے ہو تو آپ کو ایفیکٹیو بننا ہوگا آپ کو انہی کاموں کو کرنا ہوگا جو آپ کے لیے صحیح ہو نہ کہ ہر کام کو کرتے جانا ہے آپ کو اپنے کاموں کو eliminate کرنا ہے جو آپ کے لیے important نہیں ہے انہیں اپنے لیسٹے صحیح ہٹا دو کیونکہ وہ کام آپ کا کیول timey waste کرے گا ایک اور چیز ٹیم اس بک میں بتاتے ہیں کہ less is not lazy مطلب اگر آپ کم کام کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آلسی ہو بھٹ ہماری society میں یہی چلا آ رہا ہے کہ office جاؤ اور 8-10 اور even 12 گھنٹے کام کرو اور اگر آپ کم کام کرتے ہو تو آپ آلسی ہو بھٹ ٹیم بولتے ہیں کہ ہمیں گھنٹوں میں فوکس نہیں کرنا ہے جبکہ productivity پر دھیان دینا ہے وہ خود کا example دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جس طرح ان کی پہلی job آئسکریم پالر میں صفائے کرنے کے لئے لگی تھی تو وہ کیول 8 گھنٹے کی جگہ ایک گھنٹے میں کام کتم کر دیتے تھے جس سے اور باقی کے free time میں magazine پڑتے تھے بھٹ ان کے boss کو لگتا تھا کہ وہ آلسی ہیں اس لئے ان کے boss نے انہیں نوکری سے نکال دیا بھٹ Tim اپنا کام productivity کر رہے تھے جروح ہی نہیں کہ آپ office میں جاتے ہو اور 10 گھنٹے کام کرتے ہو تو آپ productive کام کری رہے ہوں کیونکہ بہت سی بار آپ اپنے کام کو دو گھنٹے میں بھی کر لوگے بھٹ دنیا کو یہی لگتا ہے کہ جو لیٹ تک کام کرتا ہے وہی ایک اچھا worker ہے بھٹ ہمیں time کو دیکھ کر نہیں productivity کو دھیان میں رکھ کر کام کرنا ہے lesson number 5 liberate یہ بک کا سب سے important point ہے جیسا کہ اس بک کا نام ہے the 4 hour work week مطلب کی ہفتے میں کیول 4 گھنٹے ہی کام کرنا ہے ہم جب اپنا کام eliminate کر دیں گے کہ ہمارے لئے کتنا کام important ہے تو باقی کے کاموں کو جنہیں ہم کت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انہیں ہم outsource کر دیں گے تو ہمارے پاس بہت سارا time ہوگا اپنی چیزوں کو کرنے کے لئے اور آپ free بھی رہو گے تم بولتے ہیں کہ اگر آپ کوئی business internet based start کر سکتے ہو اور اس سے آپ کی پیسے income بھی generate ہونا start ہو جاتی ہے تو آپ نہ کیول اپنی income کو کئی گناہ بڑھا سکتے ہو جبکہ آپ کے پاس time ہی time ہوگا اور آج کے time پر لاکھوں لوگ یہ چیز کر بھی رہے ہیں آپ چاہو تو کچھ بھی content بنا کر لوگ کی life میں evaluate کر سکتے ہو جیسے کی youtube اس کا ایک سب سے اچھا example ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر youtube کے ویڈیوز بنا سکتے ہو اس کے لئے آپ کو کوئی 9 to 5 کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی سہولیت کے حساب سے کام کر سکتے ہو اور جتنا کام چاہے اتنا کام کر سکتے ہو even ہم انڈیا میں ریکرڈ dollars میں کماتے ہیں جیسے کی ہمارے یہاں پر کھرچے بھی کم ہیں باقی لوگ جو 9 to 5 کی job کر کے روپیوں میں کماتے ہیں ان سے آپ کہیں زیادہ پیسہ save کر کے invest کر سکتے ہو دوسرا آپ اپنا کوئی course بنا کر اسے online sale کر سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ singing میں اچھ ہو یا پھر کسی particular field میں تو آپ کو کچھ گھنٹوں کا course بنا کر اسے online sale کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس طرح اگر آپ ایک system create کر دوگے جس میں آپ سوتے سوتے بھی پیسہ کماتے رہوگے تو آپ new race کی category میں شامل ہو سکتے ہو تو دوستو یہ تھی کچھ important points اس amazing book سے so i hope کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو like کریں وہ جارہ سا لوگوں تک share کریں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے جہند